اسلام علیکم جی آج میں بنا رہی ہوں ہمنا کی فرمائش پر بہت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ مجھے بنا کر دیں جی آلو اور چیکن کی کباب میں نے رسی پی مرحالے پہلے دی ہوئی ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میں کس طریقے سے بناتی ہوں آپ بہت مزے کے بنتے ہیں اور اس کے ساتھ مٹر کی چاول ہوں اور رائتہ ہو مزہ آجاتا ہے اپنا میسی میسی کچن بھی دکھانا چاہ رہی ہوں یہ لسن کے جوے میں نے ڈال دیا ہے لسن میرے پاس پساوہ نہیں ہے تو میں نے ثابت ڈال دیا ہے اور یہ ڈیڑھ پلو کے قریب چیکن ہے اور یہاں بن رہا ہے یہ میں تیاری کر رہی ہوں اور یہاں آلو بھی دھوکے رکھیں اس میں تھوڑا سا بھی شامل ہوں گے اور یہ ہم بنا رہے ہیں ایک اور بہت مزے کی ڈش بنا رہے ہیں آلو پالک اس کی ریسی پی آپ کو دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے لاہوری پالک اور ہم اسے کراچی میں کہتے ہیں سندھی پالک تو یہ جی لاہوری پالک مجھے بہت پسند ہے اس کا فریور بہت زبردست ہوتا ہے تو یہ گوش میں بنائیں یا جیسے مرضی بنائیں آلووں میں بنائیں اس کا فریور شاندار ہوتا ہے تو جی یہ ہماری پالک کٹ لیے اور اب میں کباب چڑھانے لگی ہوں اور پالک آلو جب میں بناوں گی تو بھی میں آپ کو اس کی ریسیپی بتاؤں گی اس میں میں نے ڈالے ہیں تین آلو کٹ کر اور ایک ٹیبل سپون نمک ایک ڈیر ٹیبل سپون کالی میچ اور ایک چکن کیو اور یہ ایک ٹیبل سپون سویہ ساز ڈالیں اب اس میں میں دو کلاس پانی ڈال کر اسے گلنے کے لیے رکھ دوں گے ککر میں اور یہ بونز والا گوشتیں تو یہ اچھے طریقے سے گلنے چاہیے اچھے طریقے سے جب گل جائے گا تو ہم اس کی ہڈیاں نکال لیں گے اور پھر اس کو میشر کی مدد سے میش کریں گے پھر اس میں ہرہ دھنیا ہری میچیں اور تھوڑا سا اس کے اندر مکھن یہ سب چیزیں شامل کریں گے یہ دیکھیں کباب کا جو ہے چکن وغیرہ گل گیا ہے آلو بھی گل گیا ہے اور اس کے اندر میں نے دو ہری میچیں بھی کٹ کے ڈالی تھی اور بس اس کا تھوڑا سا جو پانی ہے وہ میں جرائے کر رہی ہوں یہ پانی جیسے ہی جرائے ہوگا تو ہم اس کی ہڈیاں لیڈا کر لیں گے اور پھر اسے میش کریں گے یہ اکنے لذیذ کباب بنتے ہیں کہ کھانے کا مزہ آجاتا ہے اور آپ کباب بانانے کا دل کرتا ہے اور اسی بھی بہت ہیں اور مزے کی بہت ہوتے ہیں پھر چلیں اب ہم اسے دوسرے برطن میں شیفت کرتے ہیں اور پھر آلو پالک کی تیاری کرتے ہیں دیکھیں ہمارا کباب کا جو مچیریلے وہ تیار ہو گیا ہے میں اس میں ڈال دیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے ہی تھنڈا ہو رہا ہے تو پھر ہم اسے کباب بنائیں گے پالک دھو کے رکھ لیے ہیں آلو بھی کٹ کے رکھ لیے ہیں اور ہری مرچیں ہیں چھے سے ساتھ ہری مرچیں ہیں لسن ہیں اور تین چار ٹیبلی سپون لسن ہے تین اور یہ چھے سے ساتھ جو ہیں مرچیں ہیں آئل ہم نے ڈال دیا ہے گرم ہو رہا ہے آئل اور آئل آپ اپنی مرضی کے ساپ سے ڈالیں تھوڑا سی اس میں آئل زیادہ ہو تو اچھا لگتا ہے تو میں نے آدھی پیاری ڈالا ہے آپ اپنی مرضی کے ساپ سے ڈالیے گا اب اس میں ہم لیسن ڈالیں گے سلونگیا مرچوں اور لیسن میں نے شامل کر دیا ہے اب ہم اسے بھونیں گے یہ گولڈن ہو جائیں گے پھر ہم اس میں باقی چیزیں شامل کریں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اب میں اس میں آلو شامل کریں ہمیں اسی طریقے سے بناتی تھی اور یہ ریسیپی بہت زبردست ہے اسی ریسیپی سے آپ بنائیے گا آپ کو پالک اور آلو کا مزا آ جائے گا لیسن میں اور ثابت گولڈ ورچوں میں ہم نے آلووں کو تھوڑا اچھے طریقے سے فرائی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم پالک شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم زیرا شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون ہم حلدی شامل کریں گے یہ آلو پھرائی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ہم ہری ملچے شامل کر دیں گے ہری ملچے شامل کر دیں گے کھوڑا ساندھوں کو پھرائی کریں گے ایک ٹی سپون ہلدی ڈال رہے ہیں ہری ملچوں کی کچے ہری ملچوں کی کچھ بو آریں گے چیزے پھرائی ہی جب ہرہے ہیں یہ کی پھرالک شامل کریں گے یہ میں نے ساری پالک ڈال دی ہے اور اس کے اندر پر سے میں نے تھوڑی ساری پرچے اور نمک شامل کر دیا اب اسے میں بند کر دوں گی دیکچی میں آپ بنایں تو تھوڑا سا ڈھکن کو کھول کے بنائیں تو پالک کا جو کلر ہے وہ گرین ہی رہتا ہے تو مجھے تھوڑی جلدی ہے اس لیے میں بنا رہی ہوں تو آپ ذرا جلے پر دیکچی میں بنایے گا اور تھوڑا ڈھکن کو کھول کے بنائیے گا تو پالک جو ہے وہ برین ہی رہتی ہے یہ جی دیکھئے پالک بلک گل گئی ہے آلو بھی گل گئے بس اس کا جو پالک کا پانی نکلا ہے وہ درائے کر رہی اس کو اچھے طریقے سے بھونے گی اور یہاں جی ہم نے چکن اور آلو کو میش کر لیا ہے ہرا دنیا میں نے باری کاٹ لیا ہے اب اس میں ہم تھوڑے سے بریک ٹرمز سے حامل کریں گے اور ان کی ٹکھیاں بنا لیں گے میں نے تین ٹیبل سپون ڈالے ٹیبل سپون میں نے مکھن کا شامل کیا ان کو اچھے طریقے سے میش کروں گی اور ہماری پالک کا پانی بھی ڈائی ہو رہا ہے اور اب اس کی بنائی بس اچھے السی ہم نے بنائی کر دی ہیں جی دیکھیں ہماری روٹیاں بن رہی ہیں اور کھانے کی فل تیاری ہے bait دیکھیں اے اپ پالک کے ٹیار ہوں گئی ہے اور اس کا حائل بھی ریلیز ہو گیا ہے اور بڑی ہی مزے کی آپ پالک تیار ہوئی ہے اور یہ گرم گرم پھٹیاں بن رہی ہیں اور بس ابھی کھانہ کھاتے ہیں اور ابھی میں نے مٹر کے چامل بھی بنانے ہیں کبابوں کے ساتھ اور رائطابی پر وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مطرح کے چاول بنا رہی ہوں اور اس میں ایک کھیاز کارک کے ڈالا ہے آئل ڈالا ہے آٹ کے سپون آدھر کلوز چاول ہے اور ازر کلسن کا پیسٹ دالوں گی اور یہ تھوڑا گرہ مسالہ ثابت شامل کروں گی اور دو جمارٹر اور ہری مرچے شامل کروں گی میں نے ایک کھیاز ازر کلسن تھوڑا سہ گرہ مسالہ تین طرح ہر مرچے ایک کمارٹر کباب میں نے ریڈی ہو گئے تھے اور میں نے فریج میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیئے تھے یہ بیٹھ کرم ہے یہ انڈے اور انڈے ہیں دو انڈوں میں نے تھوڑا نمہ کو کالی بیش ڈال کے پھٹھ کر رکھے ہیں اور آئل گرم ہو رہا ہے اور کباب پرائی کریں گے اور یہی چاول کا جو پانی ہے وہ بھی گرم ہو گیا ہے میں اس کے اندر اوبل گیا ہے اس کے اندر چاول کالتیوں کباب پرائی ہو گئے رائطا بھی تیار ہو گیا ہے اور چاول دم پر ہیں اب ہم کھانا سرب کرتے ہیں آج کھانا ہمنا کی پسند کا بنائے تو دکھائیں کہ ہم کھانا ہم نے سرب کر دیا ہے یہ جی مٹر کی چاول ہے اور یہ جی رائطا ہے اور یہ چکن آلو کے کٹلیٹ ہیں دیکھا میں نے پوچھ بھی رہا تھا آلو ہے اس میں آلو صرف دو ڈالے ہیں اور سارا چکنی اور یہ جو ہے پالک اور چکن آف ساری پالک اور آلو اس کے رسیپے آپ کے ساتھ شیئر کیے اور یہ بہت مزی کا مٹر پلاو بنایا ہے سردیوں میں اسے کھانے کا بہت ہی مزی آتا ہے اور ہمارے بچے ہمارے بچے کہتے ہیں کہ صرف چکن چکن ہو مٹن ہو سادہ سادہ کھانا کیسے لگا آپ کو بہت مزیگا اچھا لگا سردیوں میں اچھا لگتے ہیں اس طرح کے کھانے مٹر کے چاول سبزی تھوڑا چکن کباب بھی ساری ٹرے خالی ہوگی ہیں میں ہوں بھی تو بھی مریضی تو ہوں اب تو ٹھیک ہو گئی ہو ماں آفتہ ہو گئی ہے صرف بھی ہاں تو ٹھیک ہو گئی ہو نا ماشاءاللہ سے اسلام علیکم نگست کچن میں خوش رامدید کیسے ہیں آپ لوگ میری دعائیں ہمیشہ خوش رہیں بھئی سردیاں جاری تھی اور میں نے اس مرتبہ شال کی کوئی شوپنگ نہیں کی تھی اور بڑی بیشنی تھی کہ میں نے اچھے اچھی سی شال لینی ہے اور آپ کو پتائے کہ یہاں پر جو اسلامباد میں بہت بیسٹ شال ہے وہ مہاراجہ کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گی اور اتنی زبردست شال اتنی خوبصورت ہیں کہ میں لینے آئی تھی ایک شال اور میں نے لے لی ہیں چار شال تو بس میں اتنی خوش تھی کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو بھی دکھانا چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں آپ بھی دیکھیں آپ بھی آ کے شاپنگ کریں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بہت اچھی اخلاق کے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے بہت ورائٹی ان کے پاس تو چلیں سب سے پہلے میں آپ کو شالز دکھاتی ہوں اور جو میں نے شاپنگ کی ہے وہ بھی دکھاتی ہوں یہ جی دیکھیں یہ ان کا کارڈ ہے اس پر ایڈریس اور سب کچھ منشن ہے تو آپ جو ہے یہ انسٹرگرام یہ پیج ان کا ہے اس کو فالو کریں مہاراجہ شالز کے نام سے سپر مہاراجہ شالز سپر مہاراجہ شالز کے نام سے انسٹرگرام پر اسے ضرور فالو کریں دیکھی گا اور وزٹ کیجئے گا چلیں آپ شالز دیکھتے ہیں یہ کانی بنارسی ہے اس طرح کی منک شال لی ہے میں اپنی بھی آپ کو چیک کروا دکھاتی ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں اور اس کا جو موٹیریل ہے وہ کیا زبردست ہے سردی کے حساب سے یہاں اسلامباد میں بہت سردی ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہمارے لئے بہت ضروری ہیں لیکن یہ کہ آپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ آپ کسی پومل کے ساتھ آپ پہن سکتے ہیں اور استعمال کریں دیکھیں کتنی خوبصورت ہیں اس کی پرنٹس اور کلر آپ دیکھیں کتنے شاندار ہیں اور یہ ورائیٹی آپ دیکھیں یہ ان کی شاپ ہیں یہ دیکھیں آپ بہت خوبصورت یہ جی دیکھیں آپ کیا آفت چیز ہے یہ دیکھیں آپ یہ مون لائٹ کے ساتھ ہے یہ ایسا نہیں کہ یہ گرم نہیں ہے یہ اتنا فیبرک زبردست ہے اور موٹا ہے کہ یہ اوپر سے فینسی ہے اور گرم بھی ہے تو یہ آپ فارمل کے ساتھ آپ پہن سکتے ہیں اتنی شاندار شالز ہیں یہ دیکھیں آپ موگلائی شالز یہ جی موگلائی شالز ہیں یہ دیکھیں آپ پرنٹ دیکھیں کتنے خوبصورت پرنٹ ہیں یہ کلم کار ہے یہ جی کلم کار ہے یہ جو سب سے بیسٹ ان کی جو یہاں پہ ورائیٹی ہے وہ اس کی ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پرنٹ بناوا ہے لیکن یہ پرنٹ نہیں ہے یہ جو ہے اس پہ باریک اتنا خوبصورت کام بناوا ہے اور اس کا فیبرک تو بھئی کیا کمال ہے اور یہ چیک کریں یہ دیکھیں یہ شاہ جہاں کے نام سے ہے یہ بہت خوبصورت ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ جی کانی میں پیسٹل پیرا کلر آیا ہے یہ جی کانی میں یہ فرس ٹائم اس طرح کا کہہ رہے ہیں یہ کلر آیا ہے یہ لائٹ سکائی بلو سا کلر ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بھئی یہ تو ایسی ورائیٹی ہے کہ جو شال میں دیکھتی ہوں سوچتے ہوں وہ ہی لے لیتی ہوں اتنی خوبصورت شالز ہیں آپ نے کافی دیا میرے سے بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت شالز ہیں اور یہ وہ ہی ہے جو ان کی سب سے بیسٹ جو ہے وہ سب سے بیسٹ کوالٹی جو ہے شالز وہ یہ ہیں انتہائی خوبصورت ہے بہت پیاری شالز ہیں یہ دیکھیں آپ یہ بیٹ سا سکن سا کلر ہے یہ جی دیکھتے جائیں آپ اتنے دیکھیں آپ ورائیٹی ہے کہ آپ دیکھ دیکھ کے تھک جائیں گے ماشاءاللہ اتنی ورائیٹی ہے بہت ہی ورائیٹی ہے بہت یہ ان کی شاپ کا ذرا سا آپ کو ویو دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ یہاں پر ہوتے ہیں یہ کیا نام ہے آپ کا راج اس کو لائک کرنا ہے فالو کرنا ہے اور انسٹرگرام پہ بہت اچھی شالز بہت اچھا سٹاک ہے اب اس پہ آئے ہیں انشاءاللہ آپ کو اچھی شال ملیں گے آل آور پاکستان دلیوری ملے گی اور انٹرنیشنل ڈلیوری بھی آبیلے بھی کارڈز آپ کرنوں نے دکھا دیئے اور یہ کلیکشن دیکھیں بہت اچھی یہ دیکھیں کلر تو چیک کریں کتنے خوبصورت کلر ہیں کیا اس کا نام کلر رنگ جا اچھا اچھا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں منش سٹول سٹھا لی بھائی یہ سندھی بول رہے ہیں اس لیے کہ یہ میرے سندھی بھائی ہیں میں جو ہوں میں بھی سندھی ہوں اور یہاں پر یہ جو سندھی جب بولتے میں سنتی ہوں تو مجھے بہت اچھا سا لگتا ہے 50% سندھی 50% تو یہ کہ وہ جب یہاں پر کچھ ایسا کوئی نظر آتا ہے تو بڑی اپنا حیت محسوس یہ دیکھیں کانی کے سٹولز نیو آریول میں اور بہترین لائف ہی اٹھتے اندر ہیں کلرز ڈیزائن پیٹرن بہت اچھے یہ دیکھیں آپ دیکھتے ہیک ایک پیس سجان بھئی آپ کو تو گھر بیٹھے ہی سب کچھ ڈسپلی ہو گیا سب کچھ جو شال کے جو ہیں فین اور جن کو پسند ہے ان کے لیے تو بھئی یہاں آنا بنتا ہے یونیک چیزیں بہت ہی پیاری بھئی آج کل ہمیں شال کا بہت زیادہ گریز ہو گئے بہت پہترین بورڈر کے ساتھ ہے ہینڈ پینٹ ہینڈ برائیٹی اس میں آپ کو کافی کلرز ملی جائیں یہ دیکھیں یہ پورا پائل دیکھ لیں آپ جنرلی آپ اس کی پیچرز ویڈیو لے لیں آپ واتس اپ پہ ہمیں آرڈر کر سکتے ہیں اسٹراغرام پہ فالو کر سکتے ہیں آپ جی جی ضرور کیوں نہیں کریں گے بہت خوبصورت ہے کتنی کتنے لائٹ لائٹ کلر اور کتنے خوبصورت کلرز اس کے اندر یہ آپ دیکھیں اگر بہت ہیوی اور اچھے باریک پیسیز لے لیں تو آپ ان کی تصویر لے لیں یہ بھی مل جائیں گے آپ کلم کار گلاب کار کھرم اچھی چیزیں مل جائیں گی آپ اسٹراغرام پہ کونٹیک کریں ہمیں اور واتس اپ پہ نمبر پہ کونٹیک کریں انشاءاللہ بہت خوبصورت اور پیاری چیزیں مل جائیں گے بیسٹ ان کی یہاں پہ کب سے بیسٹ شالز ہیں اور یہ بنارسی کانی اور ایک یہ بلیک مل جی ہے سوڑ ہی کچھ رکھے اور یہ سب سے بیسٹ جو ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کسی ایونٹ پہ جا رہی ہوں کسی شادی پہ جا رہی ہوں نہیں میں کسی شادی پہ کہیں نہیں جا رہی ہوں میں نے جو آپ کو اپنی شالز دکھانی تھی میں آپ کو کیری کر دکھانا چا رہی تھی جو جو میں نے شالز لی ہیں کچھ میں نے فارمل لی ہیں کچھ میں نے لی ہے تو جس طریقے سے میں نے جو شالز میں دیکھیں یہ میں نے لی ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے کانی بنارسی کی شالز اس کے کلرز دیکھیں آپ کتنے خوبصورت کلرز ہیں اور یہ اس طرح کے کلرز ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا سوٹ نکل ہی آتا ہے جو گھر میں آپ نے سٹیش کروائے ہوتا ضرور نہیں کہ آپ اس شالز کے لی سٹیش کروائے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ڈریس ہوتا ہے تو یہ جی کچھ بنارسی ٹچ ہے اس کے اندر اور بہت گرم ہے دیکھیں مسترڈ گرین رسٹ بلو بلیک اور بلیک ہے اس کی بیس تو پھر آپ کوئی بھی سوٹ کر سکتے میں نے بنوائے تھا اور یہ میں نے اس کے ساتھ میچنگ کی بلیک چپل پہن لی ہے اور یہ میرا جی بیگ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بلکل اس کی میچنگ کا لے لیا ہے اور اب بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی شادی پر یا کسی ولی پر یا کسی پارٹی میں یا کسی بڑے پارٹی میں جاری ہوں اور بلکل یہ مجھے اتنا کمفوٹیبل میرا ڈریس ہے مجھے فیل ہی نہیں ہو رہا کہ میں نے کوئی ہیوی ڈریس پہنا ہے اور میں نے اسی طرح کے میچنگ کے میں نے دیکھے سٹرٹ پہن لیا ہے اور میری جو لک ہے وہ بلکل یہ کیجویل بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں طرح سے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ لوگ آپ کو میرا کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھئے میں نے شال چینج کر لیا ہے اور میں نے ہیل سٹائل بن بنا لیا ہے اور سٹرٹ چھوٹے سے پہن لیا ہے بلو میرا ڈریس اور جو سب سے خوبصورت شوال ہے وہ یہ ہیں یہ سب دیکھیں یہ ہینڈ ایمری ہے اور بیک سائیڈ سے بھی آپ دکھاتی ہوں یہ بہت بہت زیادہ ڈیلیکیٹ ہے بہت خوبصورت ہے یہ آپ کسی بھی کسی بھی ڈریس کے ساتھ آپ لے سکتے آپ فارمل کے ساتھ لیں جیسے بھی آپ کیری کرنا چاہیں آپ لے سکتے یہ اتنا اس کا فیبرک گرم اور زبردست ہیں اور اتنا یہ خوبصورت اس پہ کام ہوا یہ فل کام سے بھری ہوئی ہے تو یہ تو مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی تو آپ کو بھی یقین پسند آئے گی یہ جی ایک اور شاندار شاول آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھیں یہ کانی کی شاول ہے اور اس کا کام ہے آپ دیکھیں اس کے کلرز دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اس میں بلو گری پنک براؤن ڈیفرنٹ کلرز ہیں اور بیس اس کی بلیک ہے تو یہ میں نے بلیک ویلوٹ کے ڈریس کے ساتھ پہنا ہے ساتھ میں نے میچنگ چپل لے لی ہے اور اپنا بیگ بھی میچنگ کا لے لیا ہے اور جیولری میں نے یہ دیکھیں بلیک پہنی ہے تو یہ آپ عام بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی خوبصورتی آپ دیکھیں شاول کی یہ اتنی شاندار اتنی گرم اور اتنی اس کا بہت بڑی شوال ہے اور اس کو پہن کر مجھے بہت ایک بڑا اچھی سی فیلنگ آرہی ہے کہ میں نے کوئی بہت شاندار سی چیز کیری کر لی ہے تو بہت مجھے اچھا فیل ہو رہا ہے کہ اتنی اچھی چیز جب میں نے لی ہے تو میں آپ کو پہن کر دکھاؤں اور بتاؤں کہ اس کو میں نے کس طریقے سے پہن ہے تو جیسے آپ چاہیں پہنے لیکن یہ میں اس سٹائل سے پہنوں گی تو اگر آپ بھی اس طرح پہن چاہیں آج کل ویسے بھی ویلویٹ جو ہے وہ بہت ان ہے اور کمفرٹیبل کریں تو آپ کو مزہ آجائے گا چلیں جی آپ ہماری آخری شال ہے وہ میں آپ دکھاتی ہوں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت شال ہیں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا باغ باغ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ڈرس میرے پاس تھا تو میں نے پھر یہ شال جو ہے اس کے اندر بھی تین چار کلر ہیں یہ بھی کانی کی شال ہیں اور اس کے اوپر بہت باریک اور خوبصورت کام ہو ہو ہے اس میں پنگ گرین اور مسترڈ اور یہ تین چار کلر ہیں اس کے اندر آپ اس کو گرین کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں جیسے چاہے آپ اسے کیری کر لینے گئی تھی میں ایک شال لیکن میں لے آئی چار شال اور بس بہت دل خوش ہوا تھا شال لے کے تو سوچا کہ آپ بھی دکھاؤ اور آپ بھی جائیں آپ بھی لیں اور جی میں نے لی ہے سوپر مہاراجہ سے یہ شال لی ہے سوپر مارکیٹ ہے وہاں پر ہے یہ ریڈ اپل کے ساتھ مہاراجہ جو ہیں یہ بیٹوں کی شوپ ہے اور یہ ریڈ اپل کے ساتھ ہے آپ جائیں اور لیں اور جی ایف سکس میں ہے یہ اور آپ جائیں اور آپ لیں اور ورائیٹی تو اتنی ہے انسٹرگرام پر ان کا اکاؤنٹ ہے آپ وہ بھی چیک کیجئے گا آپ ضرور کر ایک ورائیٹی ہے آپ جائیں گے تو ایک لینے کے بجائے میری طرح بھی ملے گا آپ جب میرا حوالہ دیں گے نگست کچن کا بتائیں گے تو آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور سب سے بڑی بات ان کا اخلاق بہت اچھا ہے بہت اچھا اخلاق ہے تو آپ کو وہاں جا کے بہت اچھا لگے گا اور آپ ضرور شاپنگ کیجئے گا چلیں جی ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں بہت جلد اپنا بہت سا خیال رکھیں دعا میں مجھے یاد رکھئے گا میں بھی آپ دعا میں یاد رکھتی ہوں اللہ حافظ بی بی